ہیلو گائز اسلام علیکم آج میں آپ کو پلاسٹک کی تھیلیاں اور ہمارے محول کی دشمن کے بارے میں بتاؤں گی پلاسٹک کی تھیلیاں اجر آپ مصور کریں کہ آپ ایک مچھلی ہے اور سمدھر میں تہر رہی ہیں آپ کے موہ پر پلاسٹک کی تھیلی لپڑ جاتی ہے آپ سانس لینے کی کوشش کرتی ہیں مگر نہیں لے سکتی یہ صورتحار بلکہ انسانوں پر ان کا اثر بلکہ پوری عبی حیات پر ان کا اثر پڑتا ہے یہ اگر ہمیں پانی میں ڈال دے تو ان کا اثر عبی حیات پر پڑتا ہے اور بیماری کو شکار بنتا ہے اگر ہمیں آگ میں جلا دے اور ان کا دھوان پھے پھڑے گلے کینسر جیسی بیماری کو شکار بنتا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے نقصانات ہوتی ہیں یہ ایک بار استعمال ہوتی ہیں یہ نو سو سال سے ایک ہزار سال تک ہوتی ہیں یہ وزن میں بلکل ہلکی ہوتی ہیں اور یہ ہوا سے اڑھ اڑھ کر دور دور تک چلی جاتی ہیں اور بیماری کو شکار بنتی ہیں یہ زمین میں جذب نہیں ہوتی اسی لئے زمین کا سانس بند ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی آج میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں ان پر آپ عمل کریں اور میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ محول کی یہ دشمن کیسے بنتی ہے اور آپ لوگ بھی ان تھیلیوں کا استعمال بند کریں اور آپ کپڑے جیسے شاپروں کا استعمال کریں شکریہ